قابل احترام بزرگو اور دوستو میرے پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آئیے ایک حدیث پاک کا ترجمہ سمات کرتے ہیں چنانچہ حدیث کی مشہور کتاب سننے ابی دعود شریف ہے کتاب السلات ہے اور حدیث نمبر نو سو پچاس ہے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا بیٹھ کر نماز ادا کرنا عجر و ثواب کے اعتبار سے نصف نماز ہوتا ہے کیا مطلب ہے حدیث پاک کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نفلی نماز جو لوگ کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر نفلی نماز پڑھنے میں جتنا سواب ملتا ہے وہی نفلی نماز اگر کوئی بندہ بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھنے والے کو جتنا سواب ملا بیٹھ کر کے پڑھنے والے کو اتنا سواب نہیں ملتا بلکہ اس کا آدھا ملتا ہے میرے بھائیو حدیث کے اس ٹکڑے سے ہمیں پیغام ملا کہ ہم فرض اور سنت نمازوں کی طرح نفلی نماز بھی کھڑے ہو کر کے پڑھا کریں آج کل ہمارے سماج میں لوگوں نے طریقہ بنا لیا ہے کہ فرض نماز تو کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں سنت نماز تو کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں مگر جب نفلی نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ بیٹھ کر کے پڑھنے لگ جاتے ہیں اور آدد بنا لیا ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا نفلی نماز کو جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو انسان نفلی نماز کو کھڑے ہو کر کے پڑھتا ہے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے کو اتنا ثواب نہیں ملتا بلکہ آدھا ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ طریقہ اپنا ہیں جس میں مکمل ثواب ملے اب آگے سماج فرمائیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا بیٹھ کر کے نماز آدھا کرنا عجر و ثواب کے اعتبار سے نصف نماز ہوتا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں شنانچہ حدیث کا ترجمہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پھر ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بیٹھ کر آدھا کرتے ہوئے دیکھا بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے ہوئے پایا میں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے عبداللہ بن عمر کیا ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہ بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کا بیٹھ کر کے نماز ادا کرنا عجر و ثواب کے اعتبار سے نصف نماز ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں ظاہر سے بات ہے ایک صحابی سے نبی نے فرمایا کہ بیٹھ کر آدمی کا نماز پرنا عجر و ثواب کے اعتبار سے نصف نماز ہوتا ہے اور وہی صحابی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے پائے تو تعجب تو کریں گے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے پایا تو تعجب سے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا میرے آقا نے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قیفیت دیکھی تو میرے آقا نے پوچھا کہ کیا بات ہے پھر انہوں نے وہ بات دہرائی کہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے آدمی کو عدر و ثواب کے اعتبار سے نصف نماز کے برابر یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے بلکل بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملتا ہے بلکل یہ بات صحیح ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں اللہ اکبر میرے بھائی حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے سنی مسلمانوں کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اسی دھرتی پر کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جو اپنی زبان سے کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم بھی بشر ہیں نبی بھی بشر ہیں ہمارے بھی دو پیر ہیں نبی کے بھی دو پیر ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں نبی کی بھی دو آنکھیں ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں نبی کے بھی دو کان تھے ہم بھی شادی بیعہ کرتے ہیں نبی بھی شادی بیعہ کیے ہیں اس طریقے سے لوگ بتاتے نظر آتے ہیں یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن اس طریقے سے نبی کی فضیلت بیان ہوتی ہے نبی کی فضیلت تو اس طریقے سے بیان ہوتی ہے جیسا کہ سید علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا ستارہ لاخ چمکے مہرِ انور ہو نہیں سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جب انبیاء علیہ السلام نہیں ہیں تو آج کا بندہ کیسے نبی کی طرح ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے خود فرمایا ہے قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں ارے میرے بھائی وہ نبی نے فرمایا ہے نبی نے یہ کہاں فرمایا ہے کہ تم ہمیں اپنی طرح بشر کہو تم ہمیں اپنی طرح سمجھو نبی نے کہیں پہ یہ فرمایا ہے صحابہ اکرام نے کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا کہ ہم نبی کی طرح ہیں جب صحابہ اکرام نے نہیں کہا تو ہم اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے اور نبی نے صحابہ سے فرمایا ہے میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں حدیث کے الفاظ ہے لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں صحابہ اکرام کی طرح نبی نہیں ہے اور صحابہ اکرام نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ نبی ہماری طرح ہے تو میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت نبی کی فضیلت نبی کی عظمت نبی کے مقام کو سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کام اپنی امت کی رہبری کے لیے کیا ہے اگر نبی نہیں کرتے تو امت کو رہبری کیسے ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے زبان نبوت سے صحابہ اکرام سے فرما دیا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو جب صحابی نبی کی طرح نہیں ہے تو کوئی کبابی کوئی لہابی کیسے صحابہ اکرام کی طرح نہیں ہو سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے عقیدے پر رکھا ہے جن کا عقیدہ صحابہ اکرام سے میچ کھاتا ہے صحابہ اکرام کے طریقے پر ہے صحابہ اکرام جس طریقے سے پوری زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے فرتے دیکھتے رہے نبی کی مجلس میں جن کو شرکت کرنے کا موقع ملا ان صحابہ اکرام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ نبی ہماری طرح ہے تو آج پائدہ ہونے والا کوئی کہے کہ ہم نبی کی طرح ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ کتنا بڑا بدبخت انسان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ایسے لوگوں کے دھوکے اور مکرو فریب سے ہمیں بچائے آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو اس پیغام کو عام کیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سپاکر 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 صف آسم آپ کو سپاکر سپاکر موسیقی